وَلَغَلَا قُوبَتَا إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَزِيمِ اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنہتدیا لولا نہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق السلاة والسلام والتحیت والاقرام على النبی الأمی القرشی الحاشمی مولانا ومولا تقلین جد الحسن والحسین عب القاسم محمد اللہم سلام وعلى آلِهِ الْعطِيَبِينَ الْعَزِيمِ الْمَعْسُومِينَ الْمَضْلُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعَنَتُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَةُ وَعَلَى آدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوكِهِمْ وَمُنْتِرِي فَضَائِلِهِمْ من الآن إلى يوم الدین عما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وَهُوَ اصدقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُ بسم الله الرحمن الرحيم اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ يَحْدِي لِلَّتِهِيَا أَقْوَمْ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ عَجْرًا كَبِيرًا سَرْوَادْ وَرْمُحَمَّدْ وَعَلِمَ پرودگارِ علم کا ارشاد ہے اور جو گفتگو آپ کے سامنے قرآن کے حوالے سے چل رہی ہے اور اللہ ہم سب کو قرآن کے ساتھ ہی محشور کرے قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر قرآن کے فرمائشات کے و پر عمل کی توفیق تھے اللہ کے ارشاد ہے کہ یہ جو قرآن ہے اِنَّا حَذَا الْقُرْآنِ یہ جو قرآن ہے يَحْدِي لِلَّتِهِيَا أَقْوَمْ یہ سب سے مضبوط راستے کی ہدایت کرتا ہے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کو بشارت دیتا ہے اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ صَالِحَاتِ وہ لوگ جو عملِ صالح انجام دیتے ہیں اَنَّا لَهُمْ عَجْرًا قَبِيرًا کہ ان کے لئے ایک بڑا عجْر ہے ایک عظیم عجْر ہے جب تبو ہماری اسی حوالے سے چل رہی ہے کہ جب تک انسان کی زندگی میں وہ چیزیں نہیں آئیں گی جس کا اللہ نے تقاضہ کیا ہے تب تک ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی مشکل رہے اور وہ چیزیں تبھی میسر ہو سکتی ہیں جب انسان اپنے وجود کو اللہ کی حوالے کر دے لیکن اس دنیا میں رہتے رہتے اس دنیا کی تمام تر چیزوں کو پاتے پاتے ہم اصل مقصد سے بھول جاتے ہیں اپنے مقصد سے غافل ہو جاتے ہیں بلکل ویسے ہی اور پھر آخری وقت ہمارے مشکل آتے ہیں ایک مثال دوں بڑی پیاری مثال کسی نے دیا کہ اگر آپ کے دو بچے ہیں دو بیٹیں آپ نے دونوں کو عید کے دین یا کسی بھی نئے پرگام پر آپ نے کپڑے نئے نئے پنھا دی اور کھلنے کے لئے بچے چلے گئے بچ جانے سے پہلے آپ نے یہ کہہ دیا بچوں سے کہ جا تو رہو لیکن اگر شام میں جس کا کپڑا ساف رہا اس کو انعام سے نوازا جائے گا اور جس کا کپڑا گندہ ہو گیا اس کو سزا ملے گی یا اس کو پنشمنٹ جو بھی آپ سمجھ دیجئے وہ ملے گی بچے کھیلنے چلے گیا ایک بچہ کھیلنے میں اتنا گم ہو گیا کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ واپس بھی جانا ہے لیکن ایک وہ ہے جو کھیل بھی رہا تھا اور یہ احساس دیتا کہ واپس جانا ہے اب آپ یہ بتائیے دونوں میں اپنے کپڑے کا خیال کون رکھے گا ہاں میں وہ بھئی دونوں میں سے اپنے کپڑے کا خیال کون رکھے گا وہی خیال رکھے گا جس کو یہ احساس ہے کہ مجھے گھر واپس جانا ہے اب سارا دن یہ دونوں کھیلے جب شام میں دروازے پر پہنچے تو آپ یہ بتائیے تیزی کے ساتھ گھر کے اندر کون جائے گا اور دروازے پر کون کھڑا ہو جائے گا بتاؤ بیٹا سجاد ہاں بلکل جس نے کھیلا ہے مگر خود کو بچا بچا کے وہ سیدھا جائے گا کیوں کیونکہ اس سے بعدہ یہ ہوا ہے کہ اگر تم صاف سترے لباس کے ساتھ آئے تو تم کو انام سے نوازا جائے گا تم کو انام ملے گا یہی حال ہے اس دنیا کا اللہ نے لوگوں کو بھیجا ہے لباسے تقوی پنہا کر لباسے ایمان کو پنہا کر شرط یہ رکھی ہے یہ جو تم کو ایمان کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے ویسے ہی پلک کرانا جنت ملیں گی ہورے ملیں گی کھانا ملے گا نیمتیں ملیں گی اب آپ یہ بتائیے موت کا انتظار کون کرے گا اور موت سے بھاگے گا کون جس نے اپنے وجود کو اللہ کی حوالے کر دیا ہے جس نے اس حال میں زندگی کو گزارا ہے کہ مجھے واپس بھی جانا ہے دنیا میں کھیلنا ہے مگر کپڑا گندہ نہیں ہونے دینا ہے تو جب وہ موت اسی لئے کہا گیا جب مومن کے سامنے ملک الموت آتے ہیں تو وہ مسکراتے ہیں مومن کے سامنے جب مومن ملک الموت آتا ہے تو وہ خوشی کا حساب کرتا ہے اس لئے وہ خوشی کا حساب کرتا ہے کیونکہ اس کا معلوم ہے جو ذمہ داری اس نے دی تھی میں نے کھیلا بھی ہے دنیا میں مگر کھیل میں اپنے لباس کو گندہ نہیں ہونے دیا ہے کوئی فرق نہیں پاتا ہے جب چاہو ہمیں لے کر چلو ہم تیس انتظار میں تھے کیونکہ اللہ سے ملاقات ہوگی انعام ملے گا لیکن جس نے اپنے آپ کو ایمان خراب ہو گیا تقوی چلا گیا اسی لئے قرآن نے دو چیزوں کو استعمال کیا ہے ایک ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اسی کے طرف پلٹ کر جانے والے ہیں اور ایک ہے کل نفس ذائقہ الموت ثُمَّا إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے پھر تم سب میری طرف پلٹائے جاؤگے پلٹنے والے اور ہیں پلٹائے جانے والے اور ہیں جنہوں نے اپنے وجود کو خالص رکھا ہے وہ راجعون کی طریقے راجعون یعنی ہم پلٹ کر جانے والے کچھ ایسے ہیں جو جانا نہ چاہیں گے ان کا زبدوستی لے کر جایا جائے گا سلوات پہ بھی محمد وعالی محمد یہ کب ہے یہ کب ممکن ہے کہ جب انسان راجعون کے مقام پر آئے ترجعون کی مقام پر زبدوستی وہاں کھہچا جاتا ہے جہاں انسان کا دل نہ چاہے جائے سے بات ہے جب ہمارا وجود کسیف ہو گیا گندہ ہو گیا اب جانے کا تو دل نہیں چاہے گا لیکن اب وہ حسرت کا مقام نہیں ہے اور یہ کب ہوگا جب انسان اپنے آنکھ کو قرآن سے وابستہ کرے دنیا علی کی فضیلتوں کو بیان کرتی ہے اور حقیقت کہ علی کی فضیلت کو چھوڑ دی گیا فضیلت وہی فضیلت ہے جس نے علی کے دامن میں تربیت پائی علی کو چھوڑ کر کوئی فضیلت نہیں ہے علی کے تمام تر فضیلتوں کو لوگ بیان کرتے ہیں کوئی یہ بیان کرتا ہے علی نے خیبر کا در اکھار لیا مرحب کو قتل کر دیا عمر کو مار دیا یہ کیا کو کیا یہ سب فضیلت ہے اور حقیقت نے علی کے باب میں فضیلت ہے لیکن بڑی فضیلت ایک فضیلت جس کو دنیا نے اتنی اہمیت نہیں دی اور حقیقت نے اگر صرف ایک حدیث کے اوپر غور کر لے تو انسانیت کے سمارنے کے لئے یہی کافی ہے القرآن ما علی وعلی ما القرآن قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے مطلب کیا ہے غور تو کرو علی کا سارا وجود اگر لبزوں میں اس کو لکھا جائے تو قرآن بنے گا قرآن کو اگر عمل بنا کر پیش کیا جائے تو وہ علی بنے گا یہ ہے حقیقت قرآن یہی وجہ تھی کہ لوگوں نے علی اور قرآن میں فاصلہ رکھا آج امت کہاں ہے میں بری افسوس کے ساتھ واقعاً افسوس کا مقام ہے کہ کن تم خیرہ امت ان کے مقام پر رہنے والا یہ مسلمان آج اس کو کہاں ہونا چاہیے تھا مگر آج یہ مسلمان اپنی آف کو مسلمان بنانے میں بتانے میں شرمندہ ہوتا ہے کسی بری سوسائٹی میں جانے کے بعد ہم کو لگتا ہے سلام کریں کہ تو توہین ہو جائے گی ہم ہائے ہلو کے اوپر اتراتے ہیں ہے نہیں یہی ونہ سلام ایک پیس کا پیغامات دے رہی گھبرا کے ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ جو قرآن کا قانون تھا کو ہمارے اندر اترا نہیں اور شیطان اس میں کامیاب ہو گیا اور اس نے پہلی کامیابی اپنی یہی برج کی ہے علی کو قرآن سے دور کر آج امت اسی میں بھٹت رہی چونکہ قرآن پڑتی تو ہے ایک سے ایک بڑے ہر تیسرا نمبر کا ادمی آپ کو حافظ نظر آئے گا ہر انسان کو پوری دنیا میں کوئی ایسا مسلمان ہی نہیں جو حافظ نہ ہم سب حافظ ہیں بس یہ کوئی پورے قرآن کا ہے کوئی سورہ کا ہے حافظ تو سب ہی ہیں سارے لوگوں کے پاس قرآن ہے تو شرمندہ کیوں ہوتے ہو قرآن ایک آئیگولوجی ہے قرآن ایک قانون ہے کوئی بھی کتاب اگر ہم پڑھ لے اور بہت اچھے نمبر پہ پاس ہوا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ آپ کیسے کیا جاتا ہے آپ اس کے پاس جائیں گے انسان ڈھولا ساتھ کے پاس جاتا ہے لیکن ڈگری والی کے پاس نہیں جاتا ہے کیوں پڑھا تو بہت اچھا بات اچھے پچھے لیتے آرٹیکل ان کو پریکٹس ان کی کمزور ہے کب ان کے پاس جائیں گے کہا جب علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہو ہم سب قرآن کے حافظ ہیں مسئلہ کہاں ہے جو مسلمان شرمندہ ہو گیا قرآن کو مسلمانوں نے حبز کر لیا لیکن یہ نہیں پتا کہ قرآن کا قانون کیا ہے اور امت کے لیے یہی ایک مسئیبت کی گھر تھے کہ قرآن اور علی کے درمیان فاصلہ ڈال دیا گیا تاکہ تم قرآن تو پذل ہو مگر تمہیں عمل کرنے کا طریقہ نہ مل دیں اگر علی کے پیچھے جاؤ گے تو یہ امت جائے گی یہ امت جو زمین پر رہے کر آسمان کی باتیں کرے گی اگر اس کو علم کے ساتھ عمل بھی مل گیا تو یہ دنیا تو کامیاب ہو جائے گی پوری دنیا مسلمان کے اختیار میں ہو جائے گی اگر ان کو ناکامیابی کی طرف لے کر جانا ہے تو تاثبات ان کا اندر ڈال دو قرآن کو پہیں سب مگر سمجھ میں ایک قرآن کہے کیا رہا ہے آج ہیں ہم پوری نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن یہ نہیں پتہ چلتا ہے اس میں اللہ سکھا کیا رہا ہے اللہ ہم کو بتا کیا رہا ہے یہ بنا قرآن کھل کے اپنی بات کو رکھ رہا ہے میں نے کل بھی آپ کے سامنے کہا بورڈ سے انگلیش میں کلاس کرنا الگ بات ہے بہت سے لوگ جن کو انگلیش آتی ہے ایک بچہ جس کو انگلیش کام آتی ہے مگر وہ اگر سکول میں کیا ہے اس کو زیادہ چھز پتا ہوتا ہے ہماری سماج کے ایک مصیبت ہے کہ ہم نے انگلیش کو کلاس بنا دیا جس کو انگلیش زیادہ دو چار انگلیش کے لفظ بول دی تو ہم بہت مرو بجیتے بہت پہا لکھا مانا شاہیے انگلیش علم نہیں ہے انگلیش ہنر ہے اور ہم ہمارے سماج کے ایک مشکل یہ کہ علم اور ہنر کو پہچان نہیں پاتی علم الگ ہے ہنر الگ ہے ہنر اچھا ہے لیکن وہ آپ سے قابل نہیں بنا سکتا ہے علم ہے جو انسان کو قابلیت عطا کرتا ہے لیکن ہمارے انگلیش بولنے والے کے ہم عزت کرتے ہیں اور پڑھے لکھے لوگ جو ہمارے سماج کے ہوتے ہیں وہ چیو کہ اس کو انگلیش نہیں آتی ہوتی ہوتی ہے یہ ضروری ہے کہ انسان جگہ پر آئے اور یہ دیکھے کہ کتنے ایسے ہیں جو ایک اچھی انگلیش سٹوٹ سے پڑھا ہوا انسان صرف کسی آفس کا اٹینڈنس بن سکتا ہے یا کسی ریسٹورن کا ویٹر بن سکتا ہے اس کو انگلیش اچھی آتی ہے ویٹر اچھا کام کر سکتا ہے لیکن جو پہا لکھا انسان ہے وہ ہنر کے ساتھ علم ہے وہ نسلوں کو بدل سکتا ہے قرآن اسی چیز کا نام ہے قرآن ہر چیز کو بہت پیش کیا گیا ہے اور اس کی تین صفتیں قرآن میں اللہ نے پیش کی قرآن وہ ہے جس کے ذریعے سے مردوں سے بات کی جا سکتی قرآن وہ ہے جس کے ذریعے سے زمینوں کے فاصلے ختم کیے جا سکتے قرآن وہ ہے جس کے ذریعے سے پہا کو ہٹایا جا سکتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کتنے بھی اعلیٰ ترین مقام آپ جناب سلیمان کی داستان ہم نے پردو لیا جناب سلیمان قرآن نے سب سے پہلے ایرو پلین کا کانسپ پہ دیا پوری کائنات کے سامنے کہ ہوا کے دوست پر بھی کوئی چیز اڑائی جا سکتی ہے یہ تخت سلیمان جو ہوا کے اوپر ہو رہا ہے یہ کون پیش کر رہا ہے لیکن ہم تخت سلیمان کو سمجھا اور یہی نہیں سوتا کہ اور بھی کچھ اڑایا جا سکتا یہ کون پیش کر رہا ہے کوئی یہ چیز نہیں ہے زندگی جو قرآن کے اندر موجود نہ ہو مگر شرط یہ ہے کہ قرآن کو حاصل کرنا ہے تو وارثی نے قرآن سے حاصل کر وہ بتائیں گے کہ قرآن سکتا ہے اور پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹایا جا سکتا ہے اور حقیقت زندگی یہی ہے جنگ ستوین کا واقعہ سنتے جائے سنتے اس لئے بیان کر دیتا ہوں کہ کچھ آپ کا ذہن قریب ہو جائے جنگ کر رہا ہے ایک انسان امام کا چاہنے والا ہے اور اس سے پہلے ایک بات میں اور کر دوں بولنا بھی آسان ہے برادر عزیز سیز بات کو کر رہا تھا بولنا آسان ہے عمل کر سکتا ہے بلکل ویسے ہی جیسے مولی صاحب بتا رہے تھے بسم اللہ کے دریئے سے پانی کے اوپر چلا جا سکتا ہے اور ایک کسان تھا روز مولانا صاحب نے بتا دیا بسم اللہ پانی کے اوپر قدم رکھو پانی نسخہ مل گیا اب وہ ایسے ہی آنا جانے شروع ہو گیا دعوت بھی کر دیئے مولانا صاحب شام میں تشریف لائی دعوت کے لئے پہنچے کہاں کشتی وشتی کہاں آپی نے نسخہ بتا یا تھا اب کشتی کہاں ڈھونڈ رہے ہیں بسم اللہ کر یہ پانی کے اوپر قدم رج دیجئے کہاں نہیں وہ مقام تمہارا ہے سارا مسئلہ اس چیز کا ہے کہ انسان پڑھتا تو اپنے جسم اپنے روح اور اپنے عقیبے میں اس چیز کا اثر نہیں پاتا ہے اور جب تک یہ تاثیر نہ آئے گی کتنے سے لوگ جنگ سپین جنگ نے آپ کے ساتھ جگر کیا لگتا ہوا ایمان کا چاہنے والا ہاتھ کٹ کے گر گیا جنگ میں تو تلوار چلتے ہیں ہاتھ کٹا اور گر گیا ہاتھ اٹھا کر مولا کی بارگاہ میں آگیا مولا میرا ہاتھ کٹ گیا اس کو آپ کچھ کریے امام نے ہاتھ کو ہاتھ سے لگایا کچھ کہا ہاتھ جو گیا یہ قرآن کے موجزات ہیں آج جو کھانے پینے سے لے کر اٹھنے بیٹھنا تک یہ درس کا ٹاپک ہے جو یہاں پر چھیلہ نہیں جا سکتا ہے ورنہ قرآن باقیان ہم وہ قوم اللہ نے سب کچھ دیا علی جیسی ذات قرآن جیسی کتاب اور پھر بھی یہ قوم دو در بھٹک رہی ہے اس کا مطلب انہ تم نے علی کو مانا نہ قرآن کو مانا آج پیوری دنیا قرآن کے اوپر ریسرچ کر رہی ہے اور ہمارے سلبس میں قرآن ہی نہیں ہوتا باقی صاحب ہوتا ہے صلوات محمد وآل محمد تب یہ ہمارے مسئیبت کی گھڑی ہے بہت زیادہ اگر اللہ کے اوپر احسان کر دیا تو دو چار سورہ یاد کر لیے اور ہو گیا اللہ کے اوپر احسان قرآن پڑھنا سیکھ لیا اس لئے ہم کبھی پڑھا جاتے بچے کو پہ انگلیش یاد میں بھیج رہے مر جائے تو فاتحہ سے پڑھ سکے ہمارے لئے ہمارا پورا ہم و غم یہ ہے کہ دو چار قرآن کے پارے پڑھ امہ سے لے کر سورہ الحمد وغرق ساری جو چیزیں کر لو یہ ظلم ہیں قرآن کے اوپر کیونکہ قرآن دکتور زندگی ہے اگر ایک مسلمان کو جینا نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنی زندگی کا صلیقہ قرآن سے نہیں بلکہ ان سے لئے جن کو خود جینا نہیں آتا آج ہم بسٹرن کلچر کی طرف جار تیزی کے ساتھ آج وہ حالت ہے جس قوم میں وردہ آشرم بننے شروع ہو جائیں آنا کھالے بننا شروع ہو جائیں سمجھ دیجئے وہ قوم مر گئی جب ایک باپ کو اخلا بیٹا ہی نہیں سنبھال پائے جب ایک چچا اپنے بھتیجے یا تیم بھتیجے کو اپنے گھر میں جگہ نہ دے پائے تو اس کا مطلب کہہ کہ ہم نے پہا کیا مولانا نے کہا ہاتھ جڑ دیا تمہارا کافی ہے جاؤ جنگ کرو کہنے مولانا یہ بتا دیجئے تو کہا سورہ الحند پہا اس کو تو یقین ہی نہیں آیا بس حند پہا جیسے یقین دگمگا یہاں پھر سے گر گیا یہ کیا بتائیں جا رہا ہے قرآن کو اگر انسان اس طریقے سے شفا کل میں نے آپ کے سامنے آیت پھلی دی یہ قرآن تو پورا شفا ہے پوری رحمت ہے قرآن وَنَنَزْزِلُوا مِنَا القرآن اللہ حمد کی علی سے لے سور ناس کی سین تک جو رہے کچھ ہے یا تو شفا ہے یا رحمت ہے یا جسم کی فلاح کے لیے ہے یا روح کی فلاح کے لیے ہے مسئلہ کہا پر پیش آیا مسئلہ یہ ہے میں قوم کو کچھ نہیں کہوں گا میری خطائے ہیں ورنہ ابھی اربعین کا زمانہ آرہا ایک جملہ کلوی میں اپنے جب دوستوں کے ساتھ بات کرتا یہ قوم زندہ ہے الحمد اللہ اسے صلاح دیا گیا ہے کچھ باتیں ایسی ہیں جو یہی پر سے کی جا سکتی اور الگ سے نہیں کی جا سکتی اس لئے کہ الگ سے کرنے میں مسئلہ دوسرا ہو جاتا یہاں پر ممبر کچھ کہ دو وہ اصلاح کی بات ہوتی وہ اگر یہ قوم زندہ ہے ابھی اربعین کا زمانہ آئے گا ہر انسان لاکھ سو روپے لگا کہ سر کسلے جا رہا ہے ایک نظر اس گمبت کے اوپر جو ہماری جان ہے آپ یہ بتائیے جو قوم حسین کو ایک نظر دیکھنے کے لئے اپنی دولت بتا رہی ہو کیا حسین کے بتائے قانون کے عمل نہ کرے گی کرنے کے لئے تیار بتایا نہیں کیا اور یہ ظلم ہوا ہے قوم کے ساتھ شریعت کے ساتھ کہ جب تک صرف حسین کے نام پر لگانے سے کامیابی نہیں ملنے والی ہے حسین کے نام پر صرف واقعی جتنی قوم ہیں ہماری میں نے بن جملہ کہا حسین کی ذات وہ ذات ہے جس نے بزلوں کو مضبوط بنا دیا جس نے کنجوس کو سقی بنا دیا حسین کی ذات اسی لئے علماء کہتے ہیں کہ کوئی کہیں نہ پھر پھر اگر اس کی آخ شیک آنس نکل آئے اس کے دل میں حرارت ہے کردار حسین اس کے سامنے ڈالو یہ دل سے اپنا لے گا مگر شرط یہ ہے بتاؤ حسین کیا تھے بتاؤ حسین کی عظمت کیا ہے بتاؤ حسین کا کردار کیا ہے بتاؤ علی علی السلام کیا ہے مگر ہم نے علی کے ساتھ ایک زیادتی کی کہ علی کا کردار ہم نے مولا کعناس کو صرف یہ بنا کر پیش کیا کہ علی وہ ہیں جو ہمارے اگر اگر تصویر بھی بنائی جاتی ہے تو ایک ظلف قار کے ساتھ بنائی جاتی ہے علی کو تم نے صرف مرد میدان بنا کر پیش کیا ہے یتیم برور بنا کر نہیں پیش کیا ہے جس کا خوفہ ہر یتیم کی جو پناہگاہ ہو وہ آغوش علی ابن عبی تالی ہے علی کی آغوش میں یتیموں کو سکون ملتا ہے علی جس گلی سے گزرتے اس گلی والوں کو امن کا حساس ہوتا ہے علی شریعت کا پاسبان علی شریعت کا نگہبان علی نے کائنات کو بتایا کیسے جینا ہے قرآن کو پہو یہی ہے اس کے قرآن خاموش قرآن نے آیت نازل کی بولتے قرآن نے پیس کرتے بتایا کیا کہا نکار نجران نے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں اگر یہ اشارہ کر دیں گے تو پہار اپنی جگہ سے تل جائیں گے یہ قرآن ہیں اگر یہ اشارہ کریں گے تو پہار اپنی جگہ سے حق گائیں گے مطلب کیا ہے وہ زمینوں کے فاصل کو تے کیا بتایا یہ کہ جو قرآن کر سکتا ہے وہ ای کر سکتا ہے جب یہ دونوں کر سکتے ہیں تو ان سے مل کر تم بھی یہ کر سکتے ہو سرواد محمد وآل محمد لیکن یہ ہوگا کیسے آج ہماری تو اسے گفتو تھی اور چکی آج پندرہ آگست تھی دو میں تو حریت اور عویت کے اوپر بھی پڑ دیا میں یہ پر ریپیٹ نہیں کروں کسی دن اس میں اور کچھ ایٹ کر کے انشاءاللہ پیان کروں سارا مسئلہ کہاں ہیں سارا مسئلہ ایک ہی ہے ہم سے ہماری خواہشیں چھوڑی نہیں جاتی ہم سے ہماری ہم کے جواب پڑے ہو جاتے ہیں اس ٹاکلیٹ میں مزا آتا ہے ہم کو خواہشات میں مزا آتا ہے رات کا سن آتا ہے بس خواہشات کو پیسے کنٹرول کر جاتا ہے جس کو پیس کر 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 ہوں پروضیات جو لفظ میری ہاں سے نکل رہے ہیں ان کے اوپر خود عمل کی توقیق اللہ مجھے بھی آتا کر دے گزر رات میں تالیب علم ہے میر داماد ان کا بعد میں لقب پایا رات کسنا کا مدرسے میں کمرے کے اندر بیٹے مطالعہ کر رہے ہیں اچانک کسی نے تینی کے ساتھ آگے دروازہ بند کیا دیکھا تو ایک خوبصورت لڑکی ایک خوبصورت بڑکی کہو میں اس شہر بادشاہ کی بیٹی ہوں کہاں آگئی 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 چھو رہے ہیں کٹوا ڈالیں گے تم کو اب بادشاہ کی بیٹی سے کون لڑائی کرے کمرے کے اندر آ چکی ہے کہاں ہم کو یہاں پر آس سونا ہے میری گھر والوں سے اختلاف ہوگی رات گزر گئی بادشاہ کی بیٹی تھی صبح جب دیسی گھر سے نکلی ہے سپاہی رات برطلا کرے بادشاہ کی بیٹی کہاں گئی کہاں گئی لے کے پہنچے اب سوال یہ کہاں تھی پلہ تالی علم کے پاس لے کر آؤ کچھ گربل تو نہیں ہوئی ہے میری بیٹی تو تم نے ریپورٹ کیوں نہیں کیا کہاں بادشاہ سلامت کیا خبر کرتے آپ ساتھ جو ہے اگر شکایت کے رمار دیں گئی میں ضریب آدمی کیا کروں گا یہ بتاؤ میری بیٹی بڑی خوبصورت رات بر تمہارے اندر کمرے کے اندر رہی اور اس کو میں نے ٹک کر ہے اس کو تم نے تج بھی نہیں کیا یہ کیسے ممکن ہو ہمارا آج مزاج ہے کوئی لڑکی سلک سے بھی گزر رہی ہو تو کھڑکیوں سے جھان جات کے دیکھتے ہے پتہ نہیں دیکھ لو اس کو سامنے پڑی ہوئی ہے لڑکی بادشا کی بیٹی کیسے جس نے سورہ یوسف کو فقط جورہ سمجھ کر پڑا ہے کبھی تبدیل نہیں کر سکتا اپنے آپ کو لیکن جس نے سورہ یوسف کو کردار سمجھ کے پہا ہے وہ تبدیل کر لے گا اپنے آپ کو کہاں نفس یہ کہتا تھا کہ دیکھو لیکن پھر یہ احساس ہوتا تھا کہ دیکھو گا دیکھو لو یہ اللہ کے مال میں خیانت ہے لیکن نفس یہ کہتا تھا کہ دیکھ لو وہ تو سو رہی ہے وہ کہاں تم کو ٹوکنے والی خوصورت لرکی ہے کروٹے بدل بدل کا سو رہی ہے ایک نگاہ کر لو کہاں نہیں میں نہیں نگاہ کر رہا کنٹرول کے دیکھ کہاں جب نفس کہتا تھا کہ اس کو دیکھو میں اپنی املی کو آج کے اوپر رکھ دیتا تھا رات بھر نفس مجھے برغلاتا رہا اور رات بھر میں اپنے ہاتھ کو جلاتا رہا پیش کیا دونوں ہاتھ جلے ہوئے ہے کہاں یہ ہے ہمارے لئے یہ ہے قرآن کا ایڈیل یہ ہے ہمارے لئے یہ ہے امت یہ ہے رسول کی صیرت اور یہ ہے کربلا کا مقصد سمجھنے کی ضرورت ہے اس کا مطلب کا سمجھو حسین قرآن کو بار بار کیوں پیش کر رہے ہیں تاکہ امت قرآن سے دور نہ ہو قرآن کا پہنا قرآن سے قریب نہیں ہے قرآن کے اوپر عمل کرنا قرآن سے قربت ہے لیکن آج ہمارا علمیہ یہی قرآن کے اوپر درس دے دیجئے آجا مضمت ایسی ہو جائے گا سلوات پر محمد وعال محمد اس لئے کہ آجت ختم ہو گئی ضرورت ہے انسان کو بیدار ہونے کی کیونکہ اگر آج بیدار نہیں ہوئے تو باج میں بیدار ہونے کا کوئی فائدہ نہیں پھر ہم وہی نام بدلتے رہیں گے داہی کٹاتے رہیں گے توپی اتار کے در سوزر تہلتے رہیں گے اتنا اپنے آپ کو بلند کرو کہ داہیاں لوگوں کے لئے فیشن بن جائے کہ یہ قوم داڑی رکھتی ہے جو سب کے سب اخلاص میں اور علم میں کامیاب لوگ ہیں مگر آج ہم کہا اخلاص ہمارا اخلاص کہا ہمارے بات کامیابی کا اور پھر اپنے اوپر جو قوم ترقی نہیں کرتی ہیں وہ قوم پشتا کی کربلا نے اسی چیز کو پیش کی آروا با بس میں نے آپ کی زہمت کو تمام کیا ایک عجیب اور شروع سے جو سلسلہ چلا تھا یہ سارے نظام کو ختم کرنے کے لئے لیکن امام حسین نے نیزت اور قرآن کے تلاوت کر یہ بتا دیا کہ قرآن اور حسین کے درمیان فاصلہ نہیں کیا جا سکتا قرآن اور حسین کے درمیان فاصلہ ناممکن ارواب اعضاء کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ مولائی کائناس نے عباس کو کیوں مانگا تھا ہمیں یہ لگتا ہے کہ جناب عبد فضل عباس کو اگر جنگ کی اجازت ملتی تو کربلا کا نقشہ ہی الگ ہوتا غلط کربلا کی جنگ کے کربلا کو حسین کو جیتنا تھا شجاعت کے اصلی جوہر کے ساتھ اور وہ جیت لیا حسین مظلوم نے اگر صرف سر کٹ صرف دھر درت صرف جانے جاتی تو بہت سی جنگ ہوئی ہیں جہاں پر لاکھوں مار دئیے گئے لیلت الحریر میں 33 ہزار لوگ مار دئیے گئے جنگ سپین میں کہاں ہے ایک رات کی جنگ کہاں ہے کربلا ایک الگ مارڈل تیار ہو رہی تھی بسریت کی اصلاح کے لیے ایک الگ آئیڈیل پیش کرنا چاہتی تھی کربلا جس کے بازویوں میں اتنی طاقت ہو کہ جو ایک لفیر کھینچ کر دشمن کو روک دے مگر اطاعت مولا میں اتنا سرشار ہے اگر حسین چاہتے ہیں تو اپنے ہاتھوں سے خینوں کو کھار دیں یہ غازی عباس دو جملے بس محسوس کریے گا عباس کیا ہے علی کی دعا کا نام ہے عباس عم البنین کی پرورش کا نام ہے عباس حسین کی آس سکینہ کی پیاس زینب کی ڈھارس اہل حرم کا سہارہ بچوں کی سہارہ سب کا سہارہ عباس پورے لشکر کا علم جس کے ہاتھ میں وہ غازی عباس ہے بڑا اتمنان کے ساتھ عباس کو علم دیا گیا تک کہتے ہیں کہ جب لٹا ہوا قافلہ شام پہنچا ہے اور یزید کے سامنے لٹے ہوئے سامان پیش کی جا رہے تھے ایک مطبع یزید کے سامنے جب علم پیش ہوا ہے پرچم پیش ہوا ہے تو کہتے ہیں یزید نے اپنے تخت کو ٹھوڑ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا یہ بتاؤ اس علم کا علم بردار کون تھا اب بات کی شدار کا علم یہ دیکھئے کہتے ہیں کہتے ہیں کیوں کہ اس علم میں ہر جگہ زخم لگے ہوئے ہیں کون تھا اس کا علم بردار جو مسلسل زخم کھا تھا مگر علم کو گرنے نہیں دے رہا تھا مگر علم کو گرنے نہیں دے رہ تھا کا یزید اس کا علم بردار علی کا بیت عباس تھا اس کا علم بردار حسین کا بھائی عباس تھا کہ یہ بتاؤ جس کے بازووں میں اتنی طاقت ہو جو علم کو گرنے نہ دے جو علم کو ہلنے نہ دے پورا لچکر چار ہزار کا علم گرانے کی چکر میں ہے اور عباس کے ہاتھوں سے علم گر نہیں رہا ہے کہ ہم نے بہت کوشش کی زخم پر زخم دیے پورے جسم پر صرف تیر تلوار کے زخم سے مگر عباس علم چھوڑے نہیں رہتے تو عمر صاحب نے کہا یہ علی کا بیتا عباس ہے یہ علم چھوڑے نہیں ایک کام کرو اس کے ہاتھوں کو کٹنا چھوڑے کرو اے یزیر جب عباس آگے بہے ہے مم نے چھپ کر ایک حملہ کیا اس کا داہنہ باردو کلم ہو گیا لیکن یزیر ہاتھ کٹنے کے بعد اس نے علم کو چھوڑا نہیں ہاتھ کٹا ہے پوراں دائے ہاتھ نے علم کو سمال لیا جیسے ہی ہم نے پارے علم دائے ہاتھ کو پاتا ہے اب خیمہ کے اوپر حسین گرے ہے اے یدید صلح عباس کا علم نہیں گرا ہے عباس کے علم کے گرتے ہی حسین کی امیدیں گر گئیں حسین کی عارض ہوئیں کربلا کے میدان میں گر گئیں علی لعنت اللہ علی الظالمین اِنَّا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون رَجَمْ لِقَضَائِهِ وَالتَّسْلِيمَ الْأَمْنِ